دو ہی دو رسالت خانہ لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں فارانے کی چھوٹی کانہ ماں گھر پہ سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پریرہ ہاتھوں میں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پریرہ ہاتھوں میں گلہہ صداقت کی خوشبو گلہہ صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں اللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی پودے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی پودے ہیں تصمیم نبوت کے کاسے تصمیم نبوت کے کاسے بس پین پیدانے نکلے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کل اہمی رب زلال جلال کے فضل اور توفیق سے شیر اہل سنت مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی شاید رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکز مرکز العابد جلالی اہل سنت کے اندر مسجد شاہ جیلان قدسہ سرالعزیز کی دوسری منزل کے لینٹر کے موقع پر آج ہم اس تقریب میں موجود ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالو حضرت مناظر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مرکز کی شورہ کی اس اجتماعی کاوش کو معاملین مرسلکین مریدین کیا اس کوشش کو رب ذو الجلال اپنے دربار میں قبول فرما ہے جس انداز میں حضرت مناظر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے مثال کے بعد آپ لوگوں نے اس مرکز کی طرف خصوصی توجہ کی فاضل محتشم مولانا محمد عمر فاروق جلالی صاحب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یقیناً یہ قابل تحسین ہے اتنی بڑی مسجد اور اس کے دوسری منزل کا کام جوائی لنٹر کے مراحل سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی اخلاص بری ان کوششوں کو منظور مقبول فرمائے اور اس کا بہترین اجراتہ فرمائے ہر کے کارش ازبرائے حق بوت کارے وہ پھے وسطہ بارونک بوت جس کا کام حق کے لیے ہوتا ہے اس کا کام ہمیشہ رونک والا ہوتا ہے دنیا میں اللہ کے بندوں سے محبت اور عقیدت کا یہی فلسفہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی جائے اللہ کے لیے محبت کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو نبھایا جائے وہ اس کو آگے بڑھایا جائے حضرت مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی شاہب رحمہ اللہ تعالی نے اس مرکز کی بنیاد رکھی اور ان کا مقصد دین اسلام کی سربلندی تھا اور آپ لوگ جو ان کے محب ہیں مریدین ہیں متقیدین ہیں آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ لوگوں کا ان سے تعلق للہیت کی بنیاد پر ہے اور للا فی اللہ تعلق جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں وہ ہمیشہ برقرار رہتا اور اس کے پھر دونوں جہان کے اندر سمرات انسان کو مجسل آتے ہیں جو تعلق کسی بھی انسان کے ساتھ دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پہ ہو وہ ناتمام ہوتا ہے ادھورہ ہوتا ہے اور جو تعلق حق کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہو تو چونکہ حق ہمیشہ کے لئے ہے تو وہ تعلق بھی ہمیشہ کے لئے رہتا آئندہ بھی امید ہے کہ آپ اس گلشن کی آویاری کے لئے اپنی پوری کوشش کریں جس طرح کہ تعمیر کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں جاری ہے اور وہ بھی حفظ اور درس نظامی دونوں شباجات میں اللہ کے فضل سے یہ جو تعمیر کے ساتھ ساتھ سلسلہ جاری ہے یہ مزید ہمارے لئے امید کا ایک روشن چراغ ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بڑی 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 بلڈنگیں بن جاتی ہیں مگر انہیں آباد کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں تو یہ ساتھ ہی جو طلباء کا پڑھنے پڑھانے کا اساتذہ کا یہ جو عمل ہے اس سے یہ بھی ہمارے لئے روشن مستقبل بھی ہمارے سامنے ہے کہ جون جون انشاءاللہ یہ مرکز بنتا جائے گا طلباء کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی اساتذہ کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی اور اللہ کے فضل سے جو ایک تمنا تھی حضرت محلاظر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو ان کی امیدوں کے مطابق یہ مرکز جو اپنا کردار ادا کرے گا مولانا محمد رضا المصطفی رازی صاحب بھی صاحب زیادہ حافظ محمد قاب علی اسلام ابھی زیر تعلیم ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ کافلہ منزل کو پہنچے گا میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میرے برادر اکبر الحاج محمد آسن گوندل جلالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بلندی درجات کے لیے آپ دعا کریں ان کی بخشش کے لیے دعا کریں اور یہ جو یہاں پر چشمہ فیض ہے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ حضرات برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کا اہمیو ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم